حبیت سے مل کر ہی سکوپ آتی ہے اور اس لیے سونگتا رہتا ہوں محق ظہرہ کی فاطمہ سے مجھے تو عید کی بوت اب آپ کے سامنے شہر اللہ درود پڑھ دے مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدَ وَعَلِحِتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّي ربِ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ عَامْرِ وَهْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِ نَعُدِ عَلِيَمْ مَزْهَرَ الْعَجَابِ تَجِدُ هُوَاوْنَنْ لَقَفِنْ عَوَائِبْ کُلْ هَمِّنْ وَغَمِّنْ شَيْنْ جَلِي بَيَلِيَنْ 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 بَيَلِي شَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم تھوڑا پرسو بانیازِ مجلس کی تمام حاجات تو سنگھڑی بیکھی ہے نا اچھا چی پروردگارِ عالم بانیازِ مجلس کی تمام حاجات کوئی فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت ہے اس اقتلاع کے دور میں ہم ازاداروں کو ایک اور نیک ہو کے ذکرِ حسین کرنے کی توفیق اطاقائے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک جی مالک پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی لسے شہباز ماتمی کے لیے منہ شاجی نے بھی مجھے حکم کیا ہے بھائی واجد بھی کہہ رہے ہیں مولا انہیں شفاری کلیتہ فرمائے یہ ایک نام یہاں لکھا تھا غالباً جعفر صاحب جعفر بھائی کی اولادِ نرینہ کے لیے دعا ہے مالک انہیں بیٹا آتا فرمائے مالک اشفاق حیدر جیو کی گود آباد فرمائے عزیز الطاف اور وہ سارے حباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکری قبول فرمائے سامنے کوئی صاف دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا ان کی دعائیں قبول فرمائے میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خانی باپس جتنے بندے بول لیتے ہو ضرور آمین کہنا میرے مالک ذکر کا صدقہ ہم گلے گھروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے ملکے بلندہ اجازت ہے شہزادی امکان آپ پہ راضی ہوں ظاہر ہے آج کی یہ مئیزش یہ تو ساری مئیزش ہی میرے آٹھ میں بادشاہ سے منصوب ہے لیکن میرے حصے میں جو ذکر آیا ہے وہ یقیناً اس شہنشاہ سے منصوب ہے جس کا نام لینے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا وہ رضا کا معنی بھی سمجھ لیتا ہے وہ تو بولے نا جی یوں تو محمدین اور علی یہ ان سے بھرا ہوا گھر ہے محمدین کا مطلب ہے ڈھیر سارے محمد علی ان کا مطلب ہے ڈھیر سارے انہوں تو بہنے آبات انہوں نے گھر کھول دیتی میں کہے یوں تو محمدین اور علی سے مہربانی سر بھرا ہوا ہے آپ کی کیا بات ہے بھرا ہوا ہے یہ آنگن لیکن پھر بھی اس آٹھ میں بادشاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ علی مرتضی نہیں یہ علی رضا ہے مرتضی وہ ہے جو اللہ کی رضا ہے یہ خود ہی رضا ہے شاہ باش شاہ باش یہ رنائے جنگ رہے کھڑے ہو پتر بولو مہربانی کرو مولا اس کا نمی ہاں تو پڑھنا مجھے آٹھ میں مولا پہ ہی چاہیے اور میں پڑھنا چاہتا بھی ہوں لیکن آتے ہوئے بانیان نے بار بار ایک دو مرتبانی تین چار بار کہہ دیا ہے کہ زیارات کے حوالے سے اور عزدار کے حوالے سے کو دس منٹہ کربلا سے آئے ہیں تو ہمیں کو بات میں کوئی دس پندرہ دن پہلے سخیر حسین کے حرم کا دیدار کرنے گیا تھا آ تو میں گئے ہوں دس پندرہ دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک نشاہ ہے مجھے زمینی عرش کی سہر مجھے زمینی عرش کی سہر کا نشاہ جائی نہیں رہا یہ خمار اترہ ہی نہیں ہے یہ خمار خمیر میں چلا گیا ہے شاباش شاباش تیری میربانی بھئی ہائے دری مولا اس طرح دن ہم نے ماتمی جندہ رامن جس من دن سننا ہے ان کو حساب نہ سننا ہے بھی یہ حقہ پڑھتا ہے اس حقہ پڑھتا ہے اسے حساب نہ لی بولنا ہے میں نے کہا یہ خمار خمیر میں چلا گیا ہے اچھا آج کے بعد چیک کیجئے گا لوگوں کے دلوں میں نا دو بڑے لوگوں سے ملنے کی حسرت ہوتی ہے ہاتھ ملانے کی دنیا میں حساب سے دینی حساب سے دنیا دار بڑے بڑے لوگوں سے بھی شاہتا جی دل ہوتا ہے لوگوں کا میں ہاتھ ملالوں ایم اے سے ایم پی اے سے پی ایم سے سی ایم سے کسی بڑے آدمی سے ہاتھ ملالوں بلکل ایسے ہی ذکر حسین میں دینی حوالوں سے حضر دار سے کسی عالم سے کسی نوہ خان سے کسی بڑے ماتمی سے کسی مرشد سے بھی بچے ترسلے ہوتے ہیں یار ذرا ہاتھ ملا لیں ہاتھ ملا لیں بادشاہ حسین کا ذکر ہے باب وضو کھڑا ہوا ہوں ذکر حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہو یہ آنکھیں نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے نجف میں علی بادشاہ کے روزے پہ بیٹھ کے یہ جملہ نہ پڑا ہو کہ حسین بادشاہ کی قبر پہ زوار پہنچتا ہے دونوں ہاتھ ذریعے حسین سے مس کر کے پلٹتا ہے نبی قطار بنا لیتے ہیں ذرا ہاتھ ملا لیں سارے 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 بولو جی جی وہ مل بے گیا قرآن دے میں سمجھا ہے اللہ اکبر یہ جاتا ہے دعا کریا ہے انبیاء قطار بنا لیتے ہیں بیٹا ہو پتر میں نے ویخ میں تے نا ویخنا تو انتے ویخنا انبیاء قطار بنا لیتے ہیں حسین کے ظاہر سے ہاتھ ملا لیں کیا بتاؤں کتنا رتبہ ہے ظاہرِ قبرِ حسین کا کتنا رتبہ ہے عزدارِ حسین ابن علی شاید انہا بچے جاتے جی نا نہ سنے آوے تمہیں سنے آسی علامہ ابو الحسن صاحب کی بلا ہوا کرتے تھے کرشنگر میں نماز پڑھاتے تھے سپاہِ محمد سے بلانگ تھا ان کا اور پھر ایران چلے گئے تھے میں تلہِ زینبیاء خمسہ بڑھا تھا بیٹے وہ میرا پتر میں تین متوجہ کرتاں بیٹا جی تو کھڑھنا کھڑھنا آیا تھا باپ پر جا میں تین متوجہ کرتاں تو کدیو دے گھنا ہے کدیو دے گھنے کھڑھنا ہے میں ان سن بیٹا یہ نہیں سننا تھے باہر جا چلو میں نے بیکھو تلہِ زینبیاء خمسہ پڑھ رہا تھا میں چوتھی میریس پہ کبلہ ایران سے تشریف لے آئے میریس ختم کی میں نے میں آزادار پہ میریس پڑھ رہا تھا زیارتِ قبرِ حسین ان کے فضائر بتا رہا تھا میں میریس چھوڑ کے اترا مجھے کہلنے کی جو زوار تمہارے ساتھ آئے ہوئے نا ان سے کہو جب حرم میں چلتے ہوئے اگر انہیں بین الحرمین چلتے ہوئے گرمی سے پسینہ آ جائے نا تو پسینہ یوں زور سے نہ بھیکھا کرے یوں آرام سے پڑھے آتا میں بھوں میں پولیسن کی جھانک پر میرا دیرہ وعدہ ہو گیا اس کان تک جملہ چلا گیا نا یہ قبر تک مندہ اپنے دل دے امام بارد داب نہ دے وعد فائدہ کونی امام سندھی زیارت کر کے آمڑا تا جملہ چلا مردہ میں نے کہا کبلہ پھینکنا تو پسینہ ہے یوں بھی پسینہ اور یوں بھی پسینہ کہ لگر نا احترام سے زوار کو چاہیے کہ بین الحرمین چلتے ہوئے جو پسینہ آتا ہے اسے بھی یوں قطرہ قطرہ احترام سے پھینکے یہ عام پسینہ نہیں اللہ اس سے فرشتے بنا رہا ہوتا تیرے مندے بول سکتے ہو تو اجتے باجے پہ کر بڑا لے صدقہ بولو لے نہ بول سکتے کوئی گلہ ایک سو دھوڑا پہ بول دے ہو سارے ہاتھ اچھے کرو حائدری میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ جی بھائی جان خاصی زندگی دے گی شفاہوں نے ملپ ہے گیا ایک جملہ ہو رہا کھا ہاں جھاں بھائی ہوں جلدی تھے کوئی نہ میں نے بھی کوئی نہیں ہاں ہاں ابھی بندہ ارادہ کرتا ہے قبر حسین پہ جانے کا جاتا نہیں کل نہیں پرسو نہیں آج اس بندے کو میرے جملے کا حوالہ درکار ہوگا نوکر آئے دے گا ابھی بندہ بادسہ حسین کے شہر میں جانے کا میرے مہتران ارادہ کرتا ہے دل میں سوچتا ہے کہ بس میں اب زیارات پہ جا رہا ہوں محصول فرمتے فتح باشرت الملائکت من السماء آسمان سے فریشتے اس کا نام لے کے اسے مبارک بات دیتے اوہ فلا ابنے فلا تیرا بخت ہے حسین نے تجھے اپنے شہر میں آنے کے لئے چون دیا آئے 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 کروڑ باری شکریہ آئینا چھاندہ صفیر جی بیٹا جی جگ جگ جگو یار نسلان جی بن جھانکا لے اتوارڈیاں سونا کر کے سارے سارے جوان رل کے بولو رل کے بولو ہائے دری شاہ باش بیٹا بہت شکریہ بیٹا آپ ایسی 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 ویسی فضائل بھری معرفت بھری باتوں پہ بولنا شروع کر دو نا ممبر سے بلگر ختم ہو جائے گا یہ جو غیر محضبانہ زبان کبھی کبھی استعمال کرتا ہے نا کوئی بھی بندہ وہ اس در سے کرتا ہے کہ لوگ دار نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس گھبرات سے کرتا ہے اگر آپ اچھی باتوں پہ بولنا شروع کر دو یہ گھبرات نہیں ختم ہو جائے گی غازی دونستان دے بیٹا بڑی محربانی کیا کہا ہے میں نے کسی کے ذہن میں ہو کسی بندے کو جملہ یاد ہو شاہ باش پسینے سے فرشتے خالک ہوتے ہیں یہ پچھنا جملہ تھا چلے شکر ہے آپ کو یاد ہے فتح باشرت الملائکت و منف سما آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارک بات دیتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو دیرہ غازی خان سے بڑھ کے میں نکلوں بھائی سجاز اور اب تک پندرہ سولہ فون تو یہ جھنگ جھنگ سے آ چکے ہیں مجھے کسے لے آ رہے ہو کسے لے آ رہے ہو کسے لے پڑھنا نہیں یہ میرا پروٹوکول نہیں حسین کے ذاکر کا پروٹوکول ہے ذاکر حسین آ رہا ہے بھائی جان یہ اس کا پروٹوکول ہے بلہ بلہ سمت اللہ ماسو فرماتے ہیں حسین کا زوار گھر سے لکھلتا ہے کربلا جانے کے لیے وَقَلَ اللَّهُ بِهِ اربعین آلف ملکن اللہ چالیس ہزار فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیں جی بچلا جی وہ جی جی وہ جی جی وہ سارے بولو ہائے دری غازی استاد امنی انہیں حدوانی غیر ہو مولا بھائی شاہباد میں شفاعت آ فرماؤں اس ذکر دست کا اللہ چالیس ہزار فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیتا ہے زوار کو لے کے فرشتے کبرِ حسین پہ آ جاتے ہیں پہلا جملہ جاچت جی اس دا سمجھ دی دا کری جی دا تعلق میرے علم نہ لیں میری عدبیات نہ لیں جی دا بندہ عدبیات دا کائے لیں نا اس بندے نہ لیں میری گالے بھی اے ترلہ انہیں بوں پڑے ہمیں جھنگ یہ جملہ زائے نہ ہو جائے فرشتے کبرِ حسین پہ پہنچتے ہیں آسمانی طرف مگر ہیتے مالک زوار آ گیا ہم واپس آئیں اللہ فرماتا ہے کبرِ حسین سے آنے پہ دیل ہو تو آ جاؤ جیو کیا باتے ہو جھنگا لے ہو کیا باتے ہو جھنگا لے ہو ہو پتر زیمان توٹے تیرے حلالی بچے کھڑے ہو سامنے برو بیٹا ہائے دری تیرے سنن دی کیا بات ہے بیٹا واہ 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 دیل کردہ نہ تو ہوں داد دیا قرآن سوں اے ڈیو کھیلی ملے تیلی وڈی داد خالق فرماتا ہے کبرِ حسین سے آنے پہ دل ہے تو بیٹا سائن ماشاءاللہ اچھا لگا مجھے آپ نوجوان ہو اتنا خوبصورت بولے ہو پوری کوشش کرنا میں ایک جملہ آپ کی ویسے کہنے لگا ہوں کوئی خوش آمد نہیں بیٹیوں ہمیرے میرے بچوں کی جگہ ہو اتنا خوبصورت بولے ہو اس مشکل جملے پہ میرے اندر کا اردو والا داکر راضی ہوا ہے لو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں تیتی سال کے متعلقی قسم ہے اللہ ماں جعفر شورسی سے لے کے اللہ ماں نقدی تک جنات جانے پہ راضی نہیں تھے اب نبی آنے پہ راضی نہیں ہنڈیڑا نہیں بول سکے آدھان پیر میں نماز چک رہے میرے تر نراض نہیں ہوں اس مندر جن سمجھ نہیں آئی تیرے سامنے کھلے ہو تو سن ضرور میرمانی کرو بھئی اللہ اکبر کوڑی انسران جی منی آر کوڑے پتر جی منی آر ہاتھ دوں میں اچھے ہاتھ دوں میں اچھے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر کربلا تاریخ انسانیت کا پہلا اور آخری ٹکڑا ہے زمین کا جہاں جنات جانے پہ راضی نہیں تھے اب انبیاء آنے پہ راضی نہیں ہے ہاں معصوم فرماتا ہے کربلا جا کے دن نہ گنا کرو تو جنہ دوار بیچے ہو سر چاہو تو جنہ نہیں جا سکے دعا کرو مغلطان ملان جیندے ہیں جنت وکھڑا سواد ہی ہو رہے ہاں ہاں جیندے ہیں جنت جا کے وکھو سواد ہی ہو رہے اللہ اکبر مولا اس طرح نہیں بھئی بڑی مہربانی تیری کیا بات دی کیا بات ہے معصوم فرماتا ہے کربلا جا کے دن نہ گنا کرو چھے دن ہو گئے ہیں ساتھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں خبردار آٹھ دن رہو یا ساٹھ دن رہو معصوم فرماتا ہے دن کربلا میں گزار ہو گئے وہ تمہاری زندگی سے نہیں کٹیں گے وہ تمہارے دن ہی نہیں وہ حسین کے دن سچی دو سو یار دھنگا لے انہوں نے نو بولے دو کھی گال گیڑی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی وادت پیر لکھ باری بسم اللہ دہن بھائی کروڑ باری بسم اللہ اس مندلہ سکالتے بولے سارے بولو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا جی آتے اس گالتے نعرہ لانا نہیں کیا وہ تو جوانے پترانی جگہیں تین ذکر حسین تی قسمیے میرا گرا جملہ سمجھا میں تو ضرور بولی وہاں میں پورا شہر نہ بولے تو کلہ بولے میں راضی میں ذکر حسین تی ہاتھ رکھی خمان بولا کرم حیدر آباد میں کوئی چار پانچ راتاں پہلے رات ہیک ڈیٹھ بجے بیٹالی پنتالی ہزار پندش کھلو کے سیندے جملہ پڑے ہے تے نشہ ہو گیا جملہ دی داد دا غازی دا واسطہ نے جملہ سمجھے معصوم فرماتے ہیں زوار کو پتہ جل جائے کہ اس کی زندگی کے دن اٹھارہ سال دو مہینے دو دن ہیں ازادار حسین کو خبر ہو جائے کہ اس کی زندگی اٹھارہ سال دو مہینے دو دن ہے اٹھارہ سال دو مہینے ایک دن گزار کے آخری رات کبر حسین پہ چلا جائے ہوتر میں نہیں سرائے میں نہیں کربلا کے کسی میدان میں نہیں کربلا کے کسی بادار میں نہیں تاہتا کبتل حسین جہاں حسین کا روضہ ہے وہاں پہنچ جائے معصوم فرماتے ہیں بھر قیامت تکر حلما اوت نہیں آئے گی وہاں نہیں لینے پھلے آئے تو کلدہ ہی رہی ہونا وہاں مکی جی میں اپراہ جی میں جی وہ سر بھی جی مرشد جی 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 سلام ہی شاہب آش شالہ اینا اتھان دی خیال ہوئے وہاں اینا پہ لیکھے دے ہو جی بہتا جی بہتا شالہ تو اینا اتھان دی خیال ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر معذوم فرماتے ہیں پھر قبر حسین پہ پہنچ جائے تحت قبط الحسین آ جائے پھر قیامت تک رہے بیٹا کوکلی یہ مجھے دے دو فائرورڈ کر دو شابش اچھا پھر قیامت تک رہے موت نہیں آئے گی یہ دعا ہے تمام بیماروں کے لئے کسی بچے نے بھیجی ہے مولا ان کی دعا قبول فرمائے مولا انہیں شفایت کو لیے تا فرمائے موت نہیں آئے گی اللہ اکبر میرے اندر کے شوقت شوقت کو ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے پر لگے ہوئے اور میں کربلا ہی پہنچ گئے ہوں آہ میں تجھے جواب سناؤں تیرے چھتے ماسوں کا اور پھر دیکھوں کہ اس کے اندر کتنی برداشت ہے فضائل آل محمد سننے کی بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یہ ابن رسول کیوں قبر حسین پہ پہنچ جائے تو موت کیوں نہیں آئے گی فرمایا موت سختی کا نام ہے سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ آتا ہی نہیں سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ آل محمد سننے کی بندہ کھڑا ہو گیا ہاتھ اچھے 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 ہائے دری اللہ اکبر سارے ہائے دری آپ جیو بیٹا موت سختی کا نام ہے سختی کا فرشتہ بسم اللہ گرہ قبر حسین پہ ادرتا ہی نہیں زوار اپنی مرضی سے رہے جب زوار کا دل کرے کہ وہ واپس جائے فرشتہ قبر مالک وہ واپس جا رہا ہے ہم بھی واپس آئیں اللہ فرماتا ہے کروڑوں ہیں تم جیسے میرے پاس اسے گھر پہنچا ہو کروڑوں ہیں تمہارے جیسے میرے پاس اسے گھر پہنچا ہو چلو اللہ درجات بلند فرماؤے ایک جملہ میں بزرگان تو سنیا کبلہ و کعبہ سرکاری علامہ نصیم عباد صاحب مرہوم و مقفور مولونہ درجات بلند سے کیسے کیسے بڑے لوگ انسانی کو پنجیدی سنبرہی تے نصیم صاحب کبلہ تے میں کٹھے ملتانوں پر گنجا سے لاہور ہکی فرائٹ تے کربلا گامے شاہ صاحب پڑھنا آئی شمچیں دی میرے سن دی پنجیدی سنبر تے میرے کول میرے حد تے کتاب ہی بادشاہ حسین دی زیارت دے سواب تے او میں کتاب پڑھتا جاندام تے میں ہی جہاز ہے جھکی جگہ تے بیگیوں سے تے او دے جمعہ جملہ پڑھیا بھئی زائر پہچانے نہ پہچانے اس کے مقدر کی بات ہے حسین زوار کو ملتے ضرورے شاہ باش اس تو اتے مندات دی ہنڈوڑ ہی کونی رہی قرآن سو جھنگا لیا شوکت ازادہ حق ادا کر دیتا ہے جینا سے پھر آبا ہوتا سا ہی نا اید کرمی ترینجی میں توں بیٹھا ہے کل سمجھے یہ کہ نہیں آئی زوار پہچانے نہ پہچانے اس کی آنکھ میں نور ہو نہ ہو یہ ایک علیہ دا موضوع ہے حسین زوار سے ملتے ضرور ہیں چاہ چاہ جی میری پوری زندگی جیز آکر ہکبہ سے تھے آگا ساپ کے بلا مرہوم جملہ ہکبہ سے میں جملہ پڑھے آتے ہیں میں نسیم صاحب کے بلا پہر آتے ہیں میں کہا جی یہ کبھی کبھی نہ کتابوں میں عجیب جملے ہو جاتے ہیں سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں کہنے کے کیا ہوا بیٹا میں نے کہا جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ زوار پہچانے نہ پہچانے حسین زوار سے ملتے ضرور ہیں یہ عجیب نہیں لگ رہا کہنے لگے نہیں مجھے تو عجیب نہیں لگ رہا یہ تو آداب کی بات ہے میں زبان پہ واجب ہے وہ مہمان سے ملا کرے ہاں 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 صدقے جاماں کبش حالہ انہیں آتھانی خیال ہوگی کھول میرا بجرائے ہاتھ کھول ہائے دری اللہ حکم مولو انہیں درجات ہوئے تھے مالک انہیں درجات ہوئے تھے اللہ حکم کہنے گے تو عجیب کی بات ہے بشم اللہ کرا مٹھا جوگ جوگ جی وہ تو آڈی کیا بات ہے کہنے لگے تو میز بان پہ واجب ہے کہ مہمان سے ملے تو آڈی سنن دی کیا بات زوار کو گھر پہنچاؤ یہ عزادار بھی ہے یہ عزادار بھی ہے مندہ عزادار نہ ہو تو کربلا کیسے جاتا ہے پہلے عزادار ہوتا ہے پھر زوار ہوتا ہے یہ عزادار بھی ہے یہ زوار بھی ہے اسے اس کے گھر چھوڑ کے آؤ ظاہر کپر حسین کو گھر پہنچاتے ہیں فرشتے مالک وہ گھر اندر چلا گیا ہم واپس آئیں اللہ فرماتا ہے پھر وہی بات سمجھایا نہیں کروڑوں ہیں تم جیسے میرے بات پھر ہم واپس آئیں کیا کروگے کرتے جاؤ یہاں آکے مالک ہم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے کوئی تصویح کرتا ہے کوئی تقدیس کرتا ہے کوئی تحریل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے بس یہی کام کرنا ہے کہ فوبے باپ اپدی میرے بندے کے درازے پہ بیٹھ جاؤ تو سنجی ہو تو اڑے بچڑے جی من تو اڑی اندر سنان جی من پورا جھنگ جی وے جھنگ دائے میار جی وے یہ حلالی پتر جی میں بولتے پہنے چنگی ہے ماں والے پتر جی من کیا بات ہے کیٹی ہو گھی میرے سجد کیا داتا میارے تیرے بولنڈی بٹا کیا بات ہے کہ فوبے باپ اپدی ہائے دری کیفو بے باپ اپدی میرے بندے کے درازے پہ بیٹھ جاؤ فصبے ہونی وقدس ہونی وحلل ہونی تصمیح کرو تقدیش کرو تحریر کرو کرو تم وقت ابو ظالے کفی حسناتے ہی لکھو اس کے خاتے میں پہلی باری ادھے گھنڈج میں اس بندے تکلیف ہوئیے جیڑا شیعہ مال ابو طریدے نہیں بولیا سلام بے ساتھ انہوں مولا تو انہوں اس طرح نے منجی اے نمازی چیرہ سلامت ربے فصبے ہونی وقدس ہونی وحلل ہونی تصمیح کرو تقدیش کرو تحریر کرو وقت ابو ظالے کفی حسناتے ہی لکھو اس کے خاتے میں کرو تم آئے تصمیح تم کرو تقدیش تم کرو تحریر تم کرو لکھو اس کے خاتے میں مالک کتنے دن ہے اللہ فرماتے الہیوں میں وفات ہی اے مطفے نا جہاں پڑھنڈا ترجمہ ہی نہیں کرنا پہ آئے اے مد ہے نا جہاں پڑھنڈا اللہ اکبر تینہ اتھانی خیر ہوئے خالق فرماتے الہیوں میں وفات ہی جب تک میں اسے واپس نہ بلالو فرشتے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں خشین کے زوار کے دروازے پہ چالیس ہزار فرشتہ بیٹھا ہے تصویر تقدیش تحریل سواب اس کے خاتے میں باچھا فرماتے آخری دن ہوتا ہے زوار اکبر حسین کا ملک الموت پوری تیزی سے جا رہا ہوتا اس کے گھر کی طرف اس کی روح قبض کرنے خالق فرماتا ہے ملک الموت کہاں جا رہا ہے مالک و زائر اکبر حسین کی زندگی کا آخری دن ہے روح قبض کرنے جا رہا ہوں کدے لے جا ہوں کتاباں کدے کر رہا ہوں پڑ جا بیٹھاں اللہ فرماتا ہے تو آ جا ہوں میں جا رہا ہوں سارے لَمْ يَكْبِذْ رُوَهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت ہی نہیں حسین کے زوار کی روح قبض ہے آئے آئے اللہ کے سوا کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ زائر اکبر حسین کی روح قبض کریں بے روح زوار کی روح لے جاتا ہے اور کوئی دن شرطی پڑھا کرو لنگر ہی کرتے آندے ہوسارے بابا جی کوئی نہ کرنا نہیں بولیا بے بے روح جا جا زوار کی روح لے جاتا ہے فرشتہ کہتے ہیں مالک اب ہم واپس آئیں اللہ فرماتا ہے غسلانے میں شرکت کرو کفنانے میں شرکت کرو جنازہ اٹھانے میں شرکت کرو جنازے کے پیسے چلو جنازہ پڑھایا جائے تو کتارے وانا لو جنازہ پڑھ کے قبر میں اتارو قبر میں اتار کے تاویزِ قبر بند کرو تاویزِ قبر بند ہو جاتا ہے مالک وہ سو گیا زمین میں اب ہم واپس آئیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اب تم زوار کے زوار بن جاؤ شاباش شاباش اس میں اے مولی میرا ای ہو مولی میرا حسین تی کا سمی ای ہو مولی میرا پورے جھنگنوں سلام اے پوری دھرتی رہ شکریہ بھائی بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آج کی سمینس کے بعد تم دوان تم دوان تم دوان مجھے سنو جانا سنو مگر جب اس رنگ میں آلِ محمد کے فضائل سنا کرو گھر جا کے شکر کی نماز بڑھا کرو ہو سکتا ہے تمہیں میرا جملاتشہ نہ لگاؤ ہاں ہاں شکر کی نماز بڑھا کرو اس مابودِ حقیقی کا سجدہِ شکر دا کی اگر ہو تیری مہرمانی تُو نے ہمیں ایسے پیشوات آگی علی والا ہونا شکر کی بات ہے حسین کا نوکر ہونا حسین کا عزادار ہونا حسین کا مات بھی ہونا حسین کا مانی ہونا شکر کی بات ہے اور یہ شکر کا سجدہ کی اگر ہو اس اللہ کا اس کریم کا اس کریم کی مہربانی ہے اس نے تمہیں غداروں میں نہیں عزاداروں میں پیدا کیا شابہ 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 ہاں بہانیں نھوڑا کرو اللہ کو راضی کرنے کے اس سے بہتر بہانہ کیا ہے کہ اس نے تمہیں علی والا بنایا اللہ اکبر شاء اللہ ساتھی خیر ہوئے شاید کوئی میرے سی دات تا میں نے نہیں خوشی نہیں ہوئے جتنی اس گلدی دات تھی خوشی ہوئی محصوم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے ظاہرِ قبرِ حسین کے ظاہر بن جاؤ اب اس کی قبر پہ ویٹھو فَصَبِّحُونِ وَقَدِّسُونِ وَحَلِّلُونِ وَقْتَبُوْزَالِ قَفِحَسْنَاتِهِ تصویح کرو تقدیس کرو تحلیل کرو ثواب اس کے گھاتے میں لکھو مالک کتنے دن اللہ فرماتا ہے شبار نہ کرو الہیومر قیامہ حالق فرماتا ہے کننے نہیں کننے نہیں بول نہ میٹھا بول نہ میرے پتہ حالق فرماتا ہے تین کننے کی ضرورت ہی نہیں ہے الہیومر قیامہ قیامت کی صبح تک حسین کے زوار کی قبر پہ بیٹھ کے تصویح کرتے ہو یہ وہ سارے جملے ہیں جو میں نے کتابوں سے چنے ہیں سرکار علامہ جعفر شوستری عالی اللہ مقامہ اسے لے کے علامہ محیلسی لحرامہ تک خصائص حسینیہ سے لے کے علامہ محیلسی کی بہار تک کوئی جملہ کہاں سے کوئی خلاصہ سے کوئی مناقب سے کوئی فضائل سے کوئی ابن شادان سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے جس کا حوالہ ہے جو جملہ میں اب کہہ رہا ہوں میرے پاس حوالہ نہیں ہے میں شوکت رہا شوکت ممبر پہ کہہ رہا ہوں اب تک جو میں نے آدھے گھنٹے میں پڑا ہے میرے پاس ایک ایک لفظ کا حوالہ ہے جو جملہ میں اب کہہ رہا ہوں میرے پاس حوالہ نہیں ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑا میرے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ اس کے پہلے صفحے پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے میں نظر کر رہا ہوں مانو تمہاری مرضی نہ مانو تمہاری مرضی کوئی میرا زور کوئی جبر کوئی کار نہیں ہے تمہاری اپنی طبیعت ہے تمہیں سمجھا جائے تو مان لیں نہ بندہ امیر ہو یا گریب بندہ چودری ہو یا کمی بندہ بادشاہ ہو یا ریایا بندہ بڑا ہو یا چھوٹا دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا بندہ بھی کیوں نہ ہو جب پہلی بار دنیا میں کسی جگہ پہ جائے نہ اجنبیت کا احساس دو منٹ کے لیے ڈھائی منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے تنگ کرتا یار میں کدھے آگیا یار میں کدھے لگا آیا یار یہ تھے جانوں کو نہیں یہ تھے واقف کو نہیں یہ میری مرضید پلنگ نہیں یہ میری مزیدی کرسی نہیں یہ میری مرضیدی باہر دی جا نہیں یہ میری مرضیدہ کھانا نہیں میری مرضیدہ پانی نہیں کوئی دو چار پانچ ساتھ میٹنا اجنبیت کا احساس وڈے تو وڈے بندہ نہیں تنگ کرتا ہے زندگی میں ایک بار کربلا چھنے جاؤ سواب کتنا ہوگا مجھے نہیں پتا کوراں کتنے کم ہوں گے مجھے نہیں پتا چودہ کتنے راضی ہوں گے مجھے نہیں پتا اللہ کتنا خوش ہوگا مجھے نہیں پتا فرشتے کتنی مبارک باتیں گے مجھے نہیں پتا کربلا جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کربلا جانے کے بعد جنت میں جا کے اجنبیت کا احساس حسین علیک میں راضی ہوگئے کوراں سو میں راضی ہو گیا ہوں جھنگا دے توڑے پتر جی مان توڑی اندسانہ جی مان جی لسانہ جی مان یارہ پانچ ہوگا پتے لگا پانچی منٹ ہوگا ہوگا میری گڑی خراب ہے شاہلا میری گڑی خراب تیری خیر ہوگا کربلا جانے کے بعد جنت میں جا کے اجنبیت کا احساس تنگ نہیں کرے گا پچاسی افراد ہم تھے جب میں کربلا پہنچوں تو لکھنو سے کافلہ دو دن پہلے آئے ہوا تھا خبر ہوگئے ان لوگوں کو پہلے ہی ہمارے جو امیر کاروان تھے وہ پہلے گئے ہوئے تھے وہاں اطلاع ہوگئے بشوقت بھائی آ رہے ہیں ہوتی اللہ جانبیہ پہ خمسہ پڑھیں گے وہ لوگ رابطے میں تھے بشوقت کا بار آ رہے ہیں میں پہنچا تو وہ لوگ ملنے آ گئے سکھر سے کافلہ آئے ہوا تھا کروڑ لالیسن سے کافلہ آئے ہوا تھا اترہ سبترہ سو بندے بن گئے کافلہ سج کے بارگاہ حسینی کا سلام کرنے چلا پلکوں سے اٹھکے لیاں کرتے ہوئے بین الحرم این اکیدی کا سجدہ شروع ہو گئے میں سخی حسین کے دروازے پہ پہنچا مسیم زیدی صاحب ہمارے ایک بڑے مہربان ہیں بابا حامل شاہ جی ہمارے ایک دوست ہیں بکھر سے دوست کے ہیں بھدرگ ہیں مہربان ہیں ان کے کزن ہیں وہ انہوں نے انہیں بھیجا وہ تبی شوقت آ رہا ہے وہ جتن دن وہ آ رہے ہیں اس کی میزوانی تم کرنا موسیٰ نکوی صاحب وہاں ایک شاعر ہیں کربلا میں ہی ان کی برت ہوئی کربلا میں ہی رہے سدام دور میں وہ پاکستان چرے آئے تھے حالات خراب تھے یہاں سہیوال میں رہے دس سال پھر اب واپسے لے گئے شاعر بڑے اچھے ہیں وہ دونوں میرے میں ازبان بن گئے اور مجھے لے کے بادشاہ حسین کے حرم کی طرف چل رہے تھے سامنے جب دروازہ آیا نا تو میں رک گیا میں نے کہا یار وسیم زیدی موسیٰ نے کوئی ناراض نہ ہونا ایک بات میں نے مولا سے کرنی ہے ایک بات تم سے کرنی ہے پھر اندر جانا انہوں نے کہا جی بسم اللہ کرو یوں بادشاہ کے حرم کے دروازے پہ کپڑا گلے میں ڈال کے میں کھڑا ہو گیا یوں ہاتھ باندھ کے میں نے کہا بس تیری کریمی کا یہ عسان بڑا ہے مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا میں نے کہا بس تیری کریمی کا یہ عسان بڑا ہے بس تیری کریمی کا یہ عسان بڑا ہے مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے تیرے بندے جاتے جڑے لکھ رہے ہوتے ہمنا تیرے میں چوتھا ہمی سوئے تو تم پڑے آئے اتھے ہو گئی بہلے زواکر یہی بڑھتے رہو بھائی بس تیری کریمی کا یہ عسان بڑا ہے مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے کافرے کی در دیکھ کے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا میری بات کو ضائع نہ کرنا راہ دیکھ کے آداب سے عرفان سے چلنا کیوں آدم کہیں عیسیٰ کہیں داؤل پڑ کروڑ کروڑ سلام دھنک دے رہے میں آروں جیدے اندر وسط علی و بولے لکھان سال جی لکھان سال جی لکھان سال جی لکھان سال جی تو آڈی کیا بات ہے بس تیری کریمی کا یہ عسان بڑا ہے مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے زیارت کر کے میں الٹے قدموں واپس ہو رہا تھا مسیم جاہدی مجھے کہتا ہے شوکت بھائی مولا حسین کے حرم میں داخلہ پہلی زیارت اور پتہ نہیں تم نے کیا کیا دعائیں کیوں گی ایک عزداروں کے لئے مشترکہ دعا تو کر دو مولا کے ذاکر ہو بیٹا بولو نہیں بولو نہیں میری ماں تیری بڑی مہربانی عزداروں کے لئے مشترکہ دعا تو کر دو میں نے کہا عزداروں سے پوچھ لو میں جو دعا کروں اس پہ راضی ہوں گے کہنے کے کیا مطلب میں نے کہا اب اپنا ذرف ہے اپنی بچت ہے جی دعا میرے موہ تے آئیے جی برداشت کرن تھا میں کر رہا انہاں کیا کر میں نے کہا میرے مولا اس علمہ میں قیامت کر دے ہائے 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 اور جی وہ جڑا ہاتھ ہونی نہیں اٹھے جا لگنا درکی میں آرے کس کس گھنٹے وہ دعا دندا ہے میں نہیں سمجھے ہائے 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 ہیں ہائے 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 ہ میرے مولا اس علمہ میں قیامت کر دے میرے مولا اس علمہ میں قیامت کر دے ورنہ مر جانے کا ارمان ہی رہ جائے گا خالق خاک شفا کی جو زیارت کر لی اب تیری خند میں بھی خاک مزہ آئے یہ ہم دو باری خاک ہی نہیں سمجھے یہ عوضے کو لکی دار دیں گے ہائے داری جی انکل جی 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 وہ بیٹا جی بیٹا بہت شکریہ چھالہ ساتھی خیر ہو بھی جوک جوک جی میں میرا پتہ خالق خاک شفا کی جو زیارت کر لی اب تیری خلد میں بھی بس گفتگو تمام ہو گئی پڑ گیا میں میں نکل رہا ہوں دروازے پہ ہوں اٹے کتموں واپس ہارے سے جیسے کسی شہنشاہ کی دربار سے بندے نکلتے ہیں لکھنو سے جو کافلہ آئے ہوئے تھا ان میں سے ایک صاحب آگے بڑے کہہ لگے قبلہ آپ کے بارے میں سنا ہے آپ فلودی شیر کہہ لیتے ہیں یہ مولا کے روزے کی فضا آپ سے کیا کہہ رہی ہوگا اس ماحول سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے میں نے کہا یار مجھے تو یہی لگ رہا ہے کسی اندھیر نگر میں اتر گیا ہے یزید جی بھائی جان جی جی بھائی جان جی اے نمازی مطھے اے نمازی شہرے سلامت رہا ہوں سلام اے نابدرکانو جی بٹا جی میرے بانی تیری غازی اس طرح میں میں میرے پتر جگ جگ جی وہ ہو گئی نوگری اتنے ہی پڑھ نہیں راضی رہا ہے بھائی میں نے کہا کسی اندھیر نگر میں اتر گیا ہے یزید اے الطاف طول آئے کے دروازے آخری بندے تھی ترلا پیا کرنا جھانگا لیا 34 سال ہو گئی نوگری نوگری کر دیا لیڑے بندے اردو عزب سننے دے وہ ضرور پولی آئے میں نے کہا کسی اندھیر نگر میں اتر گیا ہے یزید قدم قدم پہ لگے ہے کہ مر گیا ہے لگے ہے کہاں پڑھوں یہ لگے ہے جہاں سے داد مل رہا ہے وہ شہر بتاؤ مجھے کسی اندھیر نگر میں اتر گیا ہے یزید قدم قدم پہ لگے ہے کہ مر گیا ہے یزید اور یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے روزے سے زمانے ڈھونڈ کے لے آپ کی دھر گئے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ آجیں سننے کیا کرنے اچھا چل چار میں سے ہور سن لے جیو دوید جیو سیکھے چار میں سے ہور سن لے خدا کے چین محمد کے چین زندہ باہنہ خدا کے چین محمد کے چین زندہ باہنہ خدا کے چین اپنے آپ کو ملامت کرے گا وہ بندہ جو جو تھے میں صرف جب کر جائے یہ ارمہ میٹھا کیوں ہے خدا کے چین محمد کے چین زندہ باہنہ جلی کے دین پہ سرور کے دین زندہ باہنہ کوئی یزید کو گھر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین تیرے حسین آلے ہو تیرے زندہ باہنہ آلے ہو تیرے دے مدفد حسین زندہ باہ دے بندے بولو میرے نال تیرے دا حد تھی حسین دی ملکیہ دے بندے حد جاؤ ہائے دری نبیک یا حسین 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 جی تو سمیل کی حکم کیتا ہے دو رو بھائیاں میں سو رو بھائیاں بڑا ایک اڑی گال ہے تو سن دا تو میں پڑ دا ہوں یہ سوال کیوں میں کھیب ہو اینا دا میں آنکھ تیرے کی اسے دے آئیے جی ایک قدم کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں صفہ مروہ اور غازی اور حسین کے حرم کے درمیان جو فاصلہ ہے ایک قدم بھی کم یا زیادہ نہیں غازی استان دے درود پڑ دے ملکے بلند آواز یہ سفیرہ کھڑا ہے میں نو یہ اتھاؤں جا کے بھائی جن کو مولا رضا ربائی پڑو اچھ مولا بستہ رکھی چل مولا رضا دے درباری چی میں لنگر کردہ بیٹھام مولا رضا بستر خان بڑی امنتان تے منتان آلب دی وہ زہار کی دیا لی اتنے کھان دیں تو باقی گھر لے آنے ہاں 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 یہ نہیں ہے کیوں آیا واجت پہ آدھا دو گھنڈے تقریب سننی پاہن دی اس کی محق اس کی خوشبو اس کی تازگی اس کا حسن اس کا ذائقہ پانچوں چیزیں پر کرا رہتی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لنگر کر رہا تھا میں وہاں بھی یہی ہوا میں ساتھ چونکہ پوری دنیا میں آپ کی دعاوں سے کوئی نہ کوئی چاہنے والا کوئی نہ کوئی زہدار ملی جاتا ہے وہاں بھی ایک کافلہ مدراز سے آئے ہوا تھا انہوں نے مجھے کہا صاحب مولا کے دربار میں بیٹھے آپ کے بارے میں سنا آپ شیر کہہ لیتے صاحب کو چار میں سے ہی گئے تھے اس دربار میں آپ کو یہ دربار کیسے لگا میں نے کہا دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جبیلی ہے دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جبیلی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہے اس بندے میں کروڑ واری شکریہ جوڑا نہیں بول سکیا وہ دیکھ کیا کہنے آپ اپنا جوڑا اس جملے تیچو کر گیا ہے وہ دی طاقت ویس حلام ہے دربار ہے اور نہیں اور نہیں دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے کیوں نے دردہ بیٹھا ہے دربار ہے دہلیز ہے دنیا ہے جبیلی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہے میں نے کہا سو جان سے سو بار لگا دے کوئی فتوہ جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو نہیں ام اے صدقے جمعہ ام اے صدقے جمعہ ہائے دری مہتنی جیون سکا سو جان سے سو بار لگا دے کوئی فتوہ چل پتر کیا بات تلائے گا لہور سن لیں آپ مگڑا یاد کرنی ہے اب اس اللہ نام کا نوکر ہے میرے بادشاہ کا کسی عزیز کسی ایسے رشتدار کے بارے میں جو ولایت امیر کا قائل نہیں تھا گھر ورن نے بتایا کہ شدید بیمارے آپ ذرب بیمار پرسی کے لئے چلے جائیں اس نے کہا جو علی کو نہیں مانتا اسے کیا پوچھنا ہے انہیں کہا جو علی کو نہیں مانتا اسے اللہ پوچھے میں کیا بہت شکریہ بھٹا جو علی کو نہیں مانتا اسے اللہ پوچھے میں نے اسے کیا پوچھنا ہے بیمارے کہ نہیں نہیں آپ مہربانی کریں چلو بیمارے جرشتدارے ساڑا اکثر من کرانے واسطے بیمی ہاں دھیران دیا تیڑے اپنے تواڑی مہربانی نہ اپنے تواڑی دہیر سارے مہربانی تواڑی بھی مہربانی تیڑا برداشت کی تھی بیٹھے مہن شکریہ کل سمجھے کیلئی آئی پیر بی بی کے کہنے پہ سرار پہ چلے گئے سرکار ابو صلی اللہ آگے حالت یہ ہے کہ بسٹر مرک پہ ہے وہ بلکل قریب الموت ہے قریب المرک کوئی لفظ نہیں ہے قریب اور ابی زبان کی لفظ ہے مرک فارسی کی دونوں کی اضافہ جائز ہی نہیں قریب الموت ہے یہ لفظ جیسے قریب المرک پڑھا جاتا ہے بلکل قریب الموت ہے وہ تپ رہا ہے شدت بخار میں ابو صلی اللہ پہنچے کیا حال ہے بھائی کوئی حال نہیں تکلیف یہ ہے کہ موت نہیں آرہی دکھ ہویا دکھ ہویا مولادی کا سنہ تکلیف یہ ہے کہ موت نہیں آرہی مرنے کو جی چاہ رہا ہے زندگی نے اتنا دکھی کر دیا ہے طبیعت نے اتنا بے چین کر دیا اتنا بے مدہ ہے طبیعت مرنے کو جی چاہ رہا ہے مگر موت نہیں آرہی کوئی میری مدد کرو جب اس نے کہا کوئی میری مدد کرو اب اس علیت نے کہا اچھا تو غیر اللہ کی مدد کا قائل ہو گیا آئے ہائے 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 شاباش شاباش کوئی کیا بات ہے اب اس علیت نے کہا اچھا تو غیر اللہ کی مدد کا قائل ہو گیا اُس نے کہا یارب موت کے نمے ہیں یہ تان نہ کرو مجھ پہ تان کہتے ہیں نیزہ مارنے کو یا اپنے اکثر زاکرین سے سنا گا تائین و بر رو مہنے دو نیزوں سے جنگ کرنے والا ہاں یہ تان تنز نہ کرو یہ میرمانی کرو کوئی حل ہے تو وہ نکال دو اب اس علی نے کہا وہ مشکل ہی نہیں ہے جس کا علی کے پاس حل نہ ہو تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ علی کی ولایت کا اقرار کر یہاں کی زمانت بھی میں دیتا ہوں وہاں کی بستر مرک پہ اس نے حلانوں کا کہا یہاں کی بھی وہاں کی بھی یعنی اگر میں علی کی ولایت کا اقرار کرنو اگر میں علیم اللہ پر لگتوں میری جنت کے بھی زامن ہو اب اس علی نے کہا بلکو تسلی کے ساتھ اس نے ابو صلی اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ولایت امیر کا اقرار کیا ابو صلی اللہ اسے چھوڑ کے مولا رضا کی بارگاہ میں آگئے اب دربار شجع ہوا تھا نوکروں کے ساتھ ملنگوں کے ساتھ دیوانوں کے ساتھ علی والوں کے ساتھ ماتمیوں کے ساتھ اب اس علیت ایک کنارے پہ بیٹھ بھی گیا اور اپنے آپ سے کہہ بھی رہا ہے کو کمس کم ساٹھ ستر مندہ ملنے والا ہے ہر مندہ سوال پوچھے گا ہر مندے کو مولا جواب دیں گے تب میری باری آئی گی ہو سکتا ہے صبح ہو جائے پھر نماز کے وقت ہو جائے گا مولا نماز پڑھائیں گے پھر مولا اس کے بعد گفتگو فرمائیں گے تب تک پتہ نہیں وہ بیچارہ مر نہ جائے اور میں تو اسے جنت کا وعدہ کر کے مولا کے آسرے پہ آگیا ہوں اب میری باری آنے میں تنی دیر ہے میرے وعدے کا کیا ہوگا ابو سلط بیٹھا سوچ رہا تھا بادشاہ نے وہی سے سر اٹھایا فرما دے ابو سلط اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو تو اتنا حسین بنا دوں کس جنت میں لے آئے ہم انہیں جاؤنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حیدر 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 فرمائے دے ابو سلط بیٹھنے کو آئیں یہ ٹھیک ہے تعمیروں دیں اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو تو اتنا حسین بنا دوں لہت میں جانے سے قبل اس کو یہیں عرم کا مقیب اے کافیہ جھنگے جزائے ہونا نہیں چاہیدہ مراد نہ ہونا اے پنجاب دا لکھنا ہوئے اے کافیہ مکی اچھے جزائے ہوگے ارمان لگا میں نوں اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو تو اتنا حسین بنا دوں لہت میں جانے سے قبل اس کو یہیں عرم کا مقیب بنا دوں فرماتے اگر میرے آسرے پہ وعدہ کیا ہے تم نے تو کچھ نہ سوچو کہو تو جنت میں اس کو بھیجوں کہو تو جنت یہی ہے بسم اللہ بسم اللہ ہلاروں سال جیو صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو دھرتی میں اس سے بڑا دربار نہیں کسی معصوم کا جتنا بڑا دربار ہے میرے بادشاہ کا کئی صدیوں سے حکومت مکروز ہے میرے مولا کی آج بھی ایران میں میرے مولا کے دربار پہ جو نظرانہ ہی کٹھا ہوتا ہے ایرانی حکومت کسی بڑی حکومت سے چندہ نہیں لیتی کرزہ نہیں لیتی وہ میرے مولا کے دربار کا وہی نظرانہ جو ہے وہ کرز لیتی ہے اور ہر مشکل گشہ ہی ہو جاتی ہے سات عرب حکومتوں کی مالیت کے ہیرے جڑے ہوئے ہیں میرے بادشاہ کے دربار یہ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا ہاشی آرائی نہیں کر رہا لکھا ہے تاریخ ایرانی جملے کو کہ سات عرب حکومتوں کی مالیت کے ہیرے جڑے ہوئے ہیں میرے مولا رضا کے دربار کسی بھی کسی بھی بادشاہ کا یہ پہلا دربار ہے جو پچھلے باون سال سے تعمیر ہو رہا ہے میرا آکھنا آسان ہے تو الگر سننا آسان ہے اندازہ قرب ایک گھر جڑا پہ بانجا سال تو بندہ پہ ہے توسی ہو رہی ہے ہر سال توسی ہو رہی ہے کوئی نقش کوئی نگار کوئی کونہ کسی کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کام ہو ہی رہا ہے کتنا امیر ہے اور جانے والے سلام کرتے ہیں سلام علیکہ یا غریب دیاں دا کردہ ہوئی جاتا ہے کیا بات ہے گن کے چار سے پانچ مٹ لینے ہے تمہارے تمہیں اندازہ ہی ہے میں اتنی پڑھتا ہوں مسائب تابوت ہے باچھا سامنے سے اب میں کہوں گا تابوت دروازے تک زہمت کیجئے گا لے آئیے گا لیکن میں کہوں گا پھر سامنے لائیے گا لے آئیں آپ گلی کے موڑ پہ تابوت جن لوگوں کو لانا ہے لیکن میں چار پانچ مٹ پڑھوں گا جلدی نہ کرنا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی رات ہے چاچا جی مجلس تو بات بندگلہ کرتے ہیں جی سخت پڑ گیا میں انتو سیدھر سو میں کی پڑھا تیسی رات ہے غریب کو زہر ملا ہوئے جی بٹا جی جی میرے بوتا خدا نہ روگو ہاں میں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میں شیعہ مذہب کی آٹھ سے دس کتابیں پیش کروں گا جتنی دیر بھی رولو جتنی دیر بھی ماتمداری کر لو آخر کسی وقت جا کے تم ماتمی سو جاؤ گے یہ میرے ہاتھ بڑھ دی مولا کی قسم میں نہیں سویا پوری رات غریب ہوئے ہیں اور میری ماشاءاللہ پردہ سلامت ہوئی سلام ہے تیرے اس کے لیے تڑپتے ہوئے رات گزاری ہے غریب نے منیشہ اگر میں پانچھے منٹ زیادہ پڑھ لما اجازت ہے پتہ نہیں کیوں یہ چاچے اور اندھی ہائے سنکے میرا دل کر گیا میں یہ مضمون کسے ہو رنگ اج پڑھ دا ہوں نا چاچے جی میرا دل کر گیا میں اس رنگ اج پڑھ دا مولا دی کا سمیت وڑی ہائے میں نے مجبور کیتا ہے چار بہنے خاندان اہلِ بیعت میں ایسی ہیں جو بھائیوں کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھا بندہ وہں بڑھ لے جائیں ہوں ہاتھ نہیں مارے آدران شاہ چار بہنے میں تاریخ اہلِ بیعت میں خاندان اہلِ بیعت میں ایسی ہیں جڑے مات بھی بیٹھے ہو انگلے جملے تھے تو انہوں امام رضا دی غربتی قسم میں ہاتھ مارنا ہے جنہ مات بھی بیٹھے ہو لیڑے مات اب نہ کر دے کوشش کر رہے ہن جا جائے جنہ دی ہن جناب کوشش کر رہے رومردی شکل بن جائے سواب ہو جائے گا چار بہنے اس خاندان میں ایسی تھی جو بھائیوں کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی بھائیوں کے ساتھ جینا تو بڑی دور کی بات ہے چاروں میں سے کسی بہن کو بھائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں اللہ 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 اکبر ناراض نہ ہونا یہ جو بیٹیاں بیٹھی ہونا بیٹا یہ مرد مات ہم کرے نہ کرے تم ضرور کرنا تمہیں خود نہیں پتا کہ آج کونسی رات ہے سارا سال حسین کی بہنتوں سے بھائی کا پرسہ لینے آتی ہے آج رضا کا پرسہ لینے آئی آج شام کی ملکہ تم میں بیٹھی ہوئی رضا کا ماتم کر رہی میں نے لکھی پتر میں نے لکھی پتر زندگی رکیڑا پتا ہے میں اسے قریصت مقادم نہیں تو سانہائی کی تھی میرا دل کر گیا میں تھوڑا جا مضمون اس رخصنال پڑھ رہا ہوں پہلی بہن شام کی ملکہ علی کی آلیہ بیٹی بھائی کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی ہر بندے رواج اچھا موت آ جانی ہے میں بین الحرمین کھڑو کے ایک پچھلے ہفتے نگا لے یہ جملہ آکھ ہے قرآن مجید گوائے کونڈ مانا لیتے سبو شام تبر رہے حالتیں ہو گئی بے بندیاں کربلا پانی ودہ بیویندر بھی ہوگی کی ہے یہ غازی کا حرم ہے یہ حسین کا حرم ہے میں درمیان میں کھڑا تھا ایک طرف غازی کا روضہ تھا ایک طرف حسین کا روضہ تھا میں نے دونوں ہاتھ پانچ کے یہ در در دیکھ کے میں نے کہا دونوں صدار بھائی ہو ناراض نہ ہونا یہی کہیں درمیان میں بہن کو بھی قبر کی جگہ دے گئی ہوئی حرامزادوں کا شہر تھا بے غیرتوں کا مجمع تھا شرابیوں کا حجون تھا شرابی ناچ رہے تھے بے غیرت پتھر کہ نہیں آتا ماتا اوہ کانا کرے جنواتا ہے ماتا اوہ ضرور ہاتھ مارے آنا سر تدگی ہو بھی جی ہو ماتا بھی اللہ اکبر کہ حالت ہو گئی ہے جی بیٹا جی بچڑا بھائی کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں جی علی کی بیٹی یہ پہلی بہن ہے پڑھا دو محرم کو حسین پہنچے ہیں کربلا جا اعتجاج پڑھ پہلا اعتجاج ابباس نے کیا ہے یہ کوئی علی کی بیٹی کے رہنے کی جگہ ہے محرم آرے آز آکر تنتیاریاں سنانگے یہاں خیمے لگانے کا مجھے حکم تو دے دی یا میں نے تیرے حکم پہ لگا بھی دی یہ کوئی علیہ کے رہنے کی جگہ ہے حسین نے کہا ابباس ادھر آ غازی قریب آیا علی کے لال نے انگری سے نا جنت بنانا شروع کر دی ابباس یہاں میں سنگا یہاں تو سوئے گا میرے سینے پہ میرا سگر ہوگا میری دائیں کروٹ پہ میرا اکبر ہوگا یہاں قاسم ہوگا یہاں وہ وہاں ان ہوگا وہاں محمد ہوگا وہاں میرے ایک مہمان ہر ہوگا وہاں میرا حبیب ہوگا یہاں میں آٹھ دیروں میں جنت بنا دوں گا دس محرم کو یہاں جنت بن جائے گی حسین ابباس کو نقشہ بنا کے دکھاتا رہا اللہ جانے کس لمحے میں بہن سر پہ آکے کھڑی ہوگئی جڑے بندے شیعہ مارد پتر ہو حب درور مرے سینے دکا کے انہیں اپنی مردیے سونی بھرا ہے چگرے دکا فیے ادھر حسین نے جنت تمام کی ادھر اوپر سینی کی بیٹی کی آوا دے حسین تیرے شہر میں ایک قبر کی جگہ بھئی آ تیرے اتنے بڑے شہر میں اتنی ناتم دن نہیں آندا آؤ سر تلے کر رہے جی نماندہ ہے ہاتھ ہمارے جی 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 ہو شاید یہ حق ہی بیٹا جی میں ماتم کی دے نا سر تے یہ حق ہی حسین تیرے اتنے بڑے شہر میں ایک قبر کی جگہ ہم نہیں بن سکتی بہن کو بھی یہاں قبر دے دے پہلی بہن جو بھائی کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی بھائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں ملی دوسری بہن سات سال کی بڑیہ کہ دا سارا مسئلہ میں پڑے ہے اور میں تیسے اتبیجی پڑ سکنا جڑا رو گئے ہو دی مردی جڑا نہ رو گئے ہو دی مردی دوسری بہن میں سات سال کی بڑیہ شہزادی سگرہ جس سے اٹھائی سے جب کوئی گھر کی قریدوں نے کہا تھا ہر بھی بھی پریشان ہے اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے سگرہ نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بگ نہیں آدھا جانا ماتم وہ سیری طلع کر رہی ہے ہر موک گئی میری مئیلس کین کے لیٹمنٹ میں ہر پڑھنا ہے بابا اکبر کے بغیر جی جی او کدا نہ روئیں داڑی بھر گئی ہے جوان دی ہنجوانہ لے دا ناہی ماتم جی جاتا جی نسوان جی میں تو آڈیاں بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا پڑھ دیا جاتا جی ہاں سجاد ہی جادت دل کرتا بیابر آرشادو شیر میں پڑھی جاں قیامت آگی اس وقت مدینہ میں جب حسین نے اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار بولا نہیں اکبر بہن کے محمل کے نیچے آکے لو یا میرا پتر تو جوان ہے تو ماتم بے گردنے شاہر بھینا تھا پر دو بھی گھر جا کے نہ بھینا پوچھی اگر بھائی بہن کے سامنے ننے لگ جائے نہ بہن اندر سے مر جاتی ہے اکبر کے رونے کی آواز سگرہ کے کان پہ گئی محمل کا پردہ ہتا کے گئی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نگئی تو تو روئے گا اگر تو روتا ہے تو رونا میں اترتی ہوں اللہ جانے کیسے سوار ہوئی کیسے اتری اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے تھی اکبر تُو نے مانگا نہیں میں اتر آئی ہوں میں سوار کر رہی ہوں تم کبھی سر پہ اگر سیرہ سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول ماتم نہیں آتا تھے چلوڑے ماتمی بیچے ہوتا ہاتھ مارو میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں کی تاریخ بتانا اکبر میں آدھوں نہ بڑھا بندہ اس جملے تے ماتم نہ کر سکیو مازد کرے لی دی بھی توں ایک دم اکبر کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہتی شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے سیرہ کسی اور بین سے بندوانا خیر ہے پلو کسی اور بین سے بندوانا خیر ہے میدی کسی اور بین سے لگوانا خیر ہے اتنا احسان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر اپنی نہیں آدھا ماتم نہ کرنا اکبر اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا اوہ میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی اوہ میں سمجھوں گی میرے اکبر کی بارات جی جی ہاتھ نہ پڑ دی ہاتھ نہ پڑ دی میں نک کر رہا ہوں جتنی باری آنکھیں کا میں پڑھنا گا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا اللہ اکبر کی حال ہوگا میرے جوان پتر دا اللہ اکبر کہتی ہے میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر یہ دوسری بہن تھی جو بھائی کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی اکبر کے شہر میں قبر نہیں مینی تیسری بہن چار سال کی زخمی سی ازادی وعدہ دوسرین ساری زندگی میں تنہوں حکم بندیتا میں تنہوں حکم بندیتا ہم بھی اگلے جملے تے ماتم کریں جو کوئی دعا رکی تا ضرور آمین آکسہ میں بھی کنوی اگلے جملے تے ماتم ضرور کریں چار سال کی سی ازادی ہے کانوں کی لبے بھٹی ہوئی ہے تیل کو گل میری سمجھ آئیے میں یہ داکھیا کیے بھائی سجاد اے میرا ممبر دے کے لافج ہاتھے اے قرآن میرے شرط ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ در رہے ماسٹر انکل اس گلدہ میں بندیں مقتل نہیں سن دے کان نہیں بھٹ گئے کان اتر گئے سکینہ اتنا مارا ہے شمر نے حسین کی اس بیٹی کو اتنا مارا ہے نہیں عدت الماتم اتنا مارا ہے باپ کے قاتل نے حسین کی اس بیٹی کو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی جی ساتھ جہاں دن بس کر نہیں پڑھتا میں لو توڑا میرا بات ہو گیا پوٹروں نے نام ہے میں نہیں پڑھتا میں پوری ذمہ داری قبول کی تکھنا بند جہاں دن باپ کی شہادت پر زیادہ روئی ہے میں نہیں مانتا شاہ میں گریباں زیادہ روئی ہے میں نہیں مانتا گیارہ محرم کو اس وقت روئی ہے جب اکبر کے قاتلوں نے کتار میں سر رکھے کبھی اکبر کے سر میں نیدہ کبھی کاسن کے سر میں نیدہ کبھی آون کے سر میں نیدہ ادھر اسگر کے سر میں نیدہ اترا ادھر دوڑی سکینہ دریا کی طرف آوازہی چاچا کوئی چھڑھا لو اور میرا چھے ماتم اور میرا چھے مہین آخری حکمت بھائی جنہاں جناب علیہ حاملہ تیاری کرو آخری جملہ ختم ہو گئے مہینے سے یہ تیسری بہن ہے جو بھائی کے بغیر کدانروں میں کدانروں میں جو بھائی کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی چوتھی بہن قوم کی ملکہ شناباد کا محلہ ہے توش کی پہاڑیاں ہیں خیمہ لگا ہوا ہے کالی رات ہیں ایک وقت میں رضا کو دو تڑپاہتے ہیں بس یہ دو تڑپاہتے ہیں تو سن لے میں ممبر چھوڑا ہوں گریب کو زہر ملا ہوا ہے بیس زکات کو زہر ملا ہے آج تیسری رات ہے گریب کو زہر ملا ہوا ہے توفانی رات ہے بادل کڑک رہے ہیں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا زور کا اندھیرہ ہے اور اس اندھیرے میں گریب کا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے گریب کو بار بار خون کی اڑی آ رہی ہے اور گریب نے نوکر سے کہا جاؤ ہرسمہ اپنے آئین شیبانی کو پلاؤ اسے کو مولا برا رہے ہیں ہرسمہ میرے مولا کی بارگاہ میں آیا مگ گئی میری آئی دی میلس حالت کیا ہے ہرسمہ کے جسپ پہ ایک ایسا لباس ہے جو سپائی پہنتے ہیں سر پہ خود لکھا ہوا ہے ہرسمہ کہتا مولا کالی رات ہے دکھائی کچھ نہیں دیتا در لگا ہوا ہے اتنے زور کی اندھیری ہے اتنے زور کا بادل کڑک رہا ہے مولا امام کو حکم نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا یہ جملہ سننے کی دیر تھی گریب زمین پہ جا گی رہا آواز ہے یار ہرسمہ جتنی رات کالی ہو تو مرد تو ہے نا ہرسمہ جتنا اندھیرہ ہو جتنا بادل کڑک رہا ہو ختم ہوگی میری میلس اوہ یار تو مرد تو ہے نا ہرسمہ کہتا مولا کیا بتا فرماتے میری انگریوں میں دیکھ ہرسمہ نے دیکھا مولا تو اس کی بہاڑیاں ہیں کوئی بی بی ہے جس کی چادر بار بار اتر جاتی ہے جس میں آپ کے گھر کی طرف موک کیا ہوا ہے مولا جس پہاڑ پہ ہاتھ رکھتی ہے پہاڑ کا رنگ سرکھ ہو جاتا ہے آواز آتی ہے رضا ہوا کو روک اور رضا میں تجھ سے ملنے آ رہی ہوں اوہ یزاد آلو میں جملہ آخری پڑھ رہا ہوں جنازہ آنے والا ہے یہی راک تھی گریب کا جگر کٹ کٹ کے بہر آ رہا تھا گریب کا مو تھا کربلا کی طرف اور آواز آ رہی تھی لے تنی کون توختن مثلہ کیلت القریش اوہ کاشاد میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی اوہ میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تم آتم کر رہتے ہو اوہ میرا جگر کٹ کٹ کے بہر آ رہا ہے اوہ کاش کوئی میرا جگر اٹھاتا یا چانک ایک کالے برکے والی بی بی کا ہاتھ آگے بڑا فرمایا گھبرانا زینب آئے نائے میں بطول آ گئی ہوں اوہ زہرہ کے بچے اجڑ گئے زہرہ کے لال اجڑ گئے اوہ گریب والغرابہ کا جنازہ زہرہ کے لئے 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 زہرہ زہرہ موسیقی موسیقی